اسلام علیکم آج 28 فیوری 2020 ڈیٹ اس لیے دیتا ہوں کہ تاریخ یا ہسٹری میں یہ آتا رہے اور میرا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا لیکن آج جو بات کرنی ہیں بات کرنی ہیں عام سی باتیں ہیں جو میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں کہ ہم لوگوں میں کوئی کام بھی ہم استماعی طور پر نہیں کر سکتے اور نہ ہی انفرادی طور پر ہم کوئی کام کرتے رہے ہیں جو کہ اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے شہر محلے کے لیے ملک کے لیے اچھا ہو بڑے بڑے ہم نے دیکھے وعدہ کرنے والے دعوے کرنے والے پچھلے بہتر تہتر برس سے میرے ملک میں کوئی بھی خیر کی خبر نہیں میں نے سنی اور میں اپنی ام کے حساب سے اگر دیکھوں اور بتاؤں تو اٹلیسٹ باون ترے پن برس ہو گئے ہیں میرے خیال میں مجھے سنتے ہوئے کہ ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے اور جو بھی آیا ہے وہ کمران جو بھی آیا ہے اب میں اس کو بچا لوں گا اور اس میں بڑے بڑے نام آئے ہیں اس میں ایوب خان کا نام آپ لے سکتے ہیں ذل فکار علی بھٹو کا نام لے سکتے ہیں اسلام لانے کی کوشش میں رہا اور اس کے بعد آنگے جو وہ اپنی باقیات چھوڑ گیا اس میں نون ہو شین ہو کاف ہو لام ہو پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو کسی نے بھی ملک کے لئے کوئی خیال نہیں کی اور یہ جو روئیے ہیں ہم منحیصل قوم قوم نہیں بن سکرے اور نہیں بنے ابھی تک اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں ایک تو ہر طرح کی کرپشن انوالب ہوتی ہے اخلاقی بھی ذہنی طور پر بھی روحانی طور پر بھی عملی طور پر بھی کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بھئی معانی سے کرنا ہے اور اس بھئی معانی کو بڑی ایمانداری سے ہم نے نبھانا ہے وہ بھلے رشتوں میں ہو وہ بھلے آفیسز میں ہو وہ بھلے سیاست میں ہو کسی بھی لیول پر ہو وہ بھلے عدلیہ کے اداروں میں ہو مکننہ میں ہو انتظامیہ میں ہو کہیں بھی ہو اور دوسری بات آپ کو میں بتاؤں بڑی کلیر کٹ وہ یہ کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ دھوکہ ہے یہ سیاستدان جو ہیں یہ بہت بڑے دھوکے واضد لوگ ہیں اور کوئی میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی دیموکریسی مکمل طور پر جمہوریت نہیں ہوتی یہ سب فراڈ ہیں اور اس فراڈ کے شیڈو میں لوگ بیمانیاں کرتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے دیموکریسی بلکل ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں دیموکریسی کا کونسپٹ ہے وہ ایک آپ نے اپنا امیر المومنین شابرت کر کے چن لیں پڑے لکھے لوگوں میں سے اور اس کو اختیار دیں کہ وہ کام کرسکے جو اسلام اور دین کے مطابق حق میں ہو اور عام آدمی کی بہتری اصلاح کیلئے ہو باقی جو یہ ڈرامے چل رہے ہیں یہ سب دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا ہے بس میں اس سے اور زیادہ میں ہو جاتا ہوں جذباتی اور پھر مجھ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو مجھے بات میں افسوس ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیک اور کرینہ عطا فرمائے اور شکریہ